ہلو اسلام علیکم کیسے آپ سب آج مندے ہے اور ایسٹر ہے آج تو پہلے تو ہیپی ہیپی ایسٹر اور یہ ایسٹر ایکس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میری جو تین عدد بچوں کی فوج ہے یہ ان تینوں کے لئے ہیں تو ایسٹر پہ جو ہے لوگ ایک دوسرے کو کرتے ہیں گفت چاکلیٹ ایکس جو ہے تو یہ کافی مطلب چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں تو کافی ورائٹی ہوتی ہے لیکن اس طفعہ جو ہے وہ اتنی ورائٹی ویسے نظر نہیں آئی تو میں بھی بس مجھے جو بھی ملے میں بچوں کے لئے لے آئی کیونکہ اب ان کو دینے تو ہیں تو ویسے میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اب آپ کو یہ مطلب کرسمس گفت اور ایسٹر ایک وغیرہ اب آپ بڑے ہو گئے تو اب آپ کو نہیں ملا کریں گے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ماما ہم جتنے مرضی بڑے ہو جائیں تو آپ نے ہمیں یہ گفت جو ہے وہ دینے آئے تو بالکل دیں گے بچوں کا حق بنت ہے ایدی ہو یا کوئی بھی گفت ہو ان کا بڑے گفت ہو کوئی بھی تو بچوں کو ضرور دینا چاہیے اور چھوٹا ہو بڑا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ ملے کیا ان کے لئے اور اس میں اب ان کو پسند آئیں یا نہ آئیں کیونکہ جو بھی ملے ملے اور ویسے یہ دارین کو اب سپائیڈر مین پسند نہیں ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں میں بڑا ہو گیا ہوں اور سپائیڈر مین جو بچوں کے لئے ہوتا ہے لیکن کوئی بات نہیں میرے لیے وہ بچہ یہ دارین یہ میرے سپائیڈر مین کے لئے یہ دارین آپ کے لئے یہ نہیں چلے جی یہ دارین کا ہو گیا وہ آ نہیں رہا لینے کے لئے کیونکہ اس سے ڈر لگ رہا ہے کہ میں کہیں اس کی ویڈیو نہ بنا دوں تو یہ تو میرے عجیب و غریب سے بچے ہیں جن کو ایت پہ اگر وہ فوٹوز بھی بنانی ہوں تو وہ چھپتے ہیں کہ نہیں ہماری فوٹو نہ بنائیں تو بلکل بھی ان کو شوق نہیں ہے تو کوئی بات نہیں یہ میں ورہا کو دے دیتی ہوں اور ورہا کا موڈ کافی آف ہے اور اس کا موڈ بس آف ہی رہتا ہے وہ ہمارا چھوٹا سا بی بی ہے اور یہ میری بیٹی پرنیا کے لئے ہے پرنیا آپ کے لئے تینک یو اور اسے آپ اوپن کریں گے ہم دیکھیں اس میں ہے کیا بچوں کے لئے کوئی نہ کوئی سرپرائز ہوتا ہے تو چیک کرتے اس میں کیا ہے یہ چوکلیٹ آتی ہے بچوں کے لئے ہے لیکن ہم بھی جو ہیں وہ بڑے کھانے میں جو ہیں نا ضرور پارٹسپیٹ کرتے ہیں یہ چکلیٹ، ایگ، ایسٹر ایگ، ایسٹر ایگ، اگر یہ ساری چکلیٹ آپ کھائیں گے یا دے سکتے ہیں کسی اور کو بھی نہیں، کسی کو بھی دیں گی؟ نہیں اب یہ کافی چھوٹے چھوٹے پیسز نکل آئے ہیں اور اب جب ورہ اسے اوپن کرے گی تو وہ کافی مشکل کام ہوگا کیونکہ اس سے خود تو وہ یہ جڑے گا نہیں اور پھر کافی شور ہوگا لیکن کوئی بات نہیں یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں جس سے بچے ذرا خوش ہو جاتے ہیں اور جب بچے خوش ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر مام اپنے تو خوش ہونے ہی ہے یہ بھی کیا بنے گا؟ جیسے ہمارے ہاں عید پہ ہوتا ہے کہ سوئیاں ہوتی ہیں یا مٹھائی آپ کسی کے گھر جائیں تو مٹھائی گیرے لے کے جاتے ہیں تو اسٹر پہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹر ایک جو ہے وہ گفت کرتے ہیں تو اس طفح کافی عجیب سا ہے پہلے تو بچوں کو صرف ماں آپ سے گفت نہیں ملتے تھے جو اور بھی فیملی ممبرز ہیں جب وہ آتے ہیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں لیکن اس طفح بچاروں کو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ملے گا پرنیا یہ نظر نہیں آرہا اگر آپ اس کو ایسے کریں تھوڑا سا اس کو اٹھائیں آپ پلیز اور اس کو تھوڑا سا ہم ایسے کر دیتے ہیں یہ ہے جی اچھا یہ کیا کیا ہے آپ ان کے نام بھی بتا دیں ذرا یہ ایک گفت ہے یہ کریکٹر کا نام ہے اولف اولف یہ آپ کے لئے لے کیا ہے گفت جی نہیں اوکی یہ پرنسس ہے یہ اس کا نام ہے ایلزا اچھا یہ آپ کو ہے پسند یا نہیں جی اس کی جیسے آئی تھی فلم تو بچوں نے بڑے شوک سے دیکھی تھی اور بچوں سے زیادہ مینے شوک سے دیکھی تھی تو چلے یہ گفت تھا بچوں کا اور اب انہوں نے چوکلیٹ کھانی ہے اور ہمیں اگر نہ بھی ملی تو ہم نے خود فریج سے یہ لے لینی ہے تو یہ ہو گیا یہاں پہ اسٹر اور جو جو لوگ اسٹر جب وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کو ایک دفعہ پھر ہیپی اسٹر اور خوش رہیں انجوائی کریں اپنے اس تہوار کو اور میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں اور احافز مرد